نمسکار سواغت ہے آپ سبی کا آپ دیکھ رہے ہیں خبر دو پہر میں ہوں آپ کے ساتھ پریتی سنگھ آئے شروعات کرتے ہیں مکھے سمچاروں کے ساتھ آپ اکیدر میں نئی سرکار کے گھٹھن کی قوائد تیز بی جی پی اور انڈیے سنسدی عدل کی بیٹھ کے آج ردان منتری نریندر مودی چنے جائیں گے سنسدی عدل کے نیتا ماں کا شروعات لینے 26 مائی کو گجرات اور جنتہ کا شکریہ عادہ کرنے 27 مائی کو کاشی کا کرنے گے دورہ چناؤ آئیوگ نے راشپتی کو سوپی 17 لوگ سوپا چناؤ سے جڑے رکھو دلی میں کانگریس کار سمیتی کی بیٹھک لوگ سبا چناؤں میں لگاتار دوسری بار قراری شکست کی باد منتھن پھول پردھان منتری مرمون سنگھ سونیا گاندھی سمیت کئی ورش نیتا بیٹھک میں شامل آنفردیش میں نئی سرکار کی گٹھن کی پرکریہ تیز ویسر کانگریس ویدھائک دل کی بیٹھک میں جگن موہن ریڈی چنے گئے ویدھائک دل کے نیتا 30 مائی کو مکھی منتری پت کلیں گے شپت سککیم اور اوڈیشا میں بھی نئی سرکار کی گٹھن کو لے کر سرگرمی آتیز سورت میں بھیشاڑ آگ حادثے میں 20 چھاتروں کی موت کے بعد ایکشن میں سرکار کوچنگ سینٹر کے مالک سمیت تین لوگوں کے خلاف ایف آئی آر درج سکول کالیج اور کوچنگ سنستانوں کے فائر سیفٹی آڈٹ کے دیئے آدیش گواہاتی میں انڈیا اوپن انتر راشتری ہے باکسنگ ٹورنمنٹ میں بھارتے کھلاڑیوں کا شاندار پردشن آخری دن شکربار کو ایم سی میری قوم سر ریتا دیوی امیت پنگل اور شیف تاپا کا گولڈن پانچ بھارتے مکھی بازوں نے جیتے بارہ سوڑن اٹھارہ سلوڑ اور ستہائیس کاسے سمیت پل ستہاون پڈا چناؤ آیوک نے ستروی لوگ سبھا چناؤ پرکریہ پوری ہونے سے جڑے رپورٹ راشترپتی کو سوپ دی ہے چناؤ آیوک دوارہ راشترپتی کو سوچی سوپنے کے ساتھی ستروی لوگ سبھا کے گھن کی پرکریہ شروع ہو جائے گی اس بیچ راشپتی رامنات کووین نے سولوی لوگ سبھا کو بھنگ کر دیا ہے اس موقع پر مکھے چناؤ آیوک سنیل اروڑا کے علاوہ دونوں چناؤ آیوک تو موجود رہے موجودہ لوگ سبھا کا کاریکال تین جون کو پورا ہو رہا ہے دیش کی پاس سو بیالیس لوگ سبھا سیٹوں پر چناؤ کر آئے گئے جبکہ ایک سیٹ ویلور پر دھن بلکہ اتدھک استعمال کو دیکھتے ہوئے چناؤ رد کر دیا گیا تھا ویلور سیٹ پر چناؤ کی تاریخ ابھی گھوشت نہیں کی گئی ہے ویلور سبھا چناؤ میں بیجے پی کے نترت والے انڈیے کی ریکارڈ جیت کے بعد نئی سرکار کے گھٹھن کی پرکریہ شروع ہو گئی ہے اور اس کرم میں آج شام پانچ بجے سنسد بھون کے کندرے کخش میں انڈیے کی بیٹھک بلائی گئی ہے بیٹھک میں ادھر تھاکری رامویلا سپاسوان سمیت سبھی انڈیے نیتا اور سانسد رہیں گے اس بیٹھک میں بھی نریندر مودی کو انڈیے کا نیتا چنا جائے گا بیٹھا کے بعد نریندر مودی اپنے گھٹک دلوں کو سمبودھت کر سکتے ہیں نئی سرکار کے گھٹھن کے سوروپ کو لے کر چرچہ ہونے کی بھی امید ہے سترہوی لوگ سبھا کے چناؤں میں پردھان منتری نریندر مودی کی اگوائی میں انڈیے کو اعتحاسک جیت حاصل ہوئی ہے نریندر مودی دیش کے پہلے خیر کانگریسی پردھان منتری بن گئے ہیں جنہوں نے پون بہومت کے ساتھ ایک بار پھر ستہ میں واپسی کی ہے بی جے پی نے نہ صرف اپنے بوتے پھر لوگ سبھا میں بہومت حاصل کیا بلکہ سیوگیوں کے ساتھ 354 سیٹوں پر جیت درج کی ہے بی جے پی نے اپنے سیوگیوں کے ساتھ مل کر شاندار جیت درج کرتے ہوئے 354 سیٹوں پر جیت حاصل کی جبکہ یو پی اے کو محض 90 سیٹوں سے سنتوش کرنا پڑا وہیں انہے کے خاتے میں 98 سیٹے گئی ہیں بی جے پی سنسدیہ دل کی بھی آج بیٹھک ہونی ہے بیٹھت میں پارٹی کے نو نرواچت سبھی سانسد شامل ہوں گے اور اب چارک روپ سے پردار منتری نریندر مودی بی جے پی سنسدیہ دل کے نیتا چنے جائیں گے ساتھ روی لوگ سوائے میں بی جے پی نے اکیلے 303 سیٹے جیت کر اتحاس رچ دیا ہے بی جے پی نے دلی، راجستان، گجرات، ہریانہ، اتراکھنڈ، نوانچل پردیش، ترپورا اور انونانچل پردیش کی سبھی سیٹوں پر زبردست جیت درج کی ہے دس راجیوں میں بی جے پی نے سبھی سیٹوں پر جیت حاصل کی ہے اس کے علاوہ بی جے پی نے کرناٹک، پششمنگال، مدی پردیش اور بیہار میں بھی اپنا سروشریشت پردشن کیا ہے تیلنگانہ میں بھی بی جے پی نے چار سیٹوں پر جیت درج کی ہے اس سے پہلے دوہزار چودہ کے لوگ سبھا کے چناؤں میں بی جے پی کو اپنے دم پر کل دو سو بیاسی سیٹے حاصل ہوئی تھی اور آئیے آج کی بیٹکو کو لے کر ہم بات کریں گے ہمارے سمالتہ پنچنن بشرا، سنسد بھون پریسر سے سیدھا ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں پنچنن اب ریکارڈ جیت کے بعد نئے سرکار کے گھٹن کے پرکریہ آج شروع ہو گئی ہے اور ہم جانتے ہیں کہ ایک محض اپچارکتہ ہے کیونکہ سنسدیہ دل کا نیتا اور یہاں تک یہ انڈیے نے بھی اپنا نیتا نریندر موڈی کو مانا ہوا ہے تو ایک اپچارکتہ محض پوری کی جائے گی اس کے علاوہ کیا نئے سرکار کا سوروپ کیسا ہوگا اس کو لے کر بھی کیا چرچہ آج ہو سکتی ہے چناؤ کے بعد سرکار گھٹن کی جو کوشش ہے وہ پوری طرح شروع ہو گئی ہے آج کی بات اگر کریں تو الیکشن کمیشن نے جو نئے سانسد ہیں ان کی جو سوچی ہے وہ سوپ دی ہے راشترپتی کو اس کے ساتھ ہی راشترپتی نے سولویں جو لوگ سبھا ہے اس کو بھی بھنگ کر دیا ہے اب آج یہ ہو رہا ہے کہ سارے سانسد پہنچ رہے ہیں سانسد بھون اپنا ریجسٹیشن کرا رہے ہیں سارے ایمپیز ان کا کارڈ بھی بن رہا ہے آج ہی شام کو بی جی پی سنسدی دل کی بیٹک ہے یہی پارلیمنٹ کے سنٹرل ہال میں اس کے ٹھیک بعد یہاں پر این ڈی اے کے سانسد بھی اس بی جی پی کے سانسدوں کے ساتھ یہاں پر ہوں گے پردھان منتری نریند مودی دونوں بیٹکوں کو سمبودت کریں گے ایسا بھی مانا جا رہا ہے ان کو اس سندیج بھی دیں گے کہ آگے کی جو سرکار ہے این ڈی اے ٹو اس کی رننیتی کیا ہوگی اب سرکار گٹھن کی جو قوائد ہے وہ آج سے ہی شروع ہو گئی ہے آپچارک طور پر اور آج ہی یہ دعویٰ بھی پیش کیا جا سکتا ہے راشپتی کے سامنے سرکار بنانے کا اب جیسا کہ پہلے ہی چنا یہ آپچارک مانا جا رہا ہے کہ پردھان منتری نریند مودی کو سنسدل کے نیتا ہے بی جی پی کے بھی اور این ڈی اے کے تو پردھان منتری این ڈی اے ٹو میں وہی ہوں گے اور اس کے بعد جو منتری منڈل کے گٹھن کی جو ایک باتچیت ہے ارام چارک وہ شروع ہوگی این ڈی اے کے دلوں کے ساتھ کی کہ ان کو منتری بنایا جائے حالانکہ جو ادکتر منتری این ڈی اے ون میں رہے ان میں سے ادکتر جو ورش منتری ہیں وہ پھر سے این ڈی اے ٹو میں ان کا چہرہ دکھ سکتا ہے لیکن جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ تین سو نئے چہرے اس بار آئے ہیں تو اس بار نئے سانسدوں کو بھی ایک موقع مل سکتا ہے منتری بننے کا تو یہ منتری منڈل کا شروع پر بھی یہاں این ڈی اے کی بیٹھک میں بھی چرچہ ہوگی اس کے ساتھ ہی ہم جیسا کہ سننے میں آ رہا ہے کہ تیس مائی کو شہفت گرہن نئی سرکار کا ہو سکتا ہے تو یہ ساری جو قواعد ہے آج سے شروع ہو چکی ہے اور آج سرکار بنانے کے دعوے کے ساتھ یہ پرکریہ تھیرے دھیرے آگے بڑھیں گی بہت بہت شکریہ اس جانکاری کو فیلال پنچانل ہم تک پہنچانے کے لئے آپ کا اور بی جے پی کو ملے پرشند بہومت کے بعد پردھان منتری نریندر موڈی اپنے ماں کا شروعات لینے کل گجرات جائیں گے انہوں نے خود ٹویٹ کر کے اس کی جانکاری دی ہے اس کے بعد پردھان منتری نریندر موڈی اپنے ووٹروں کو دھنیواد دینے وانا نصیب ہی جائیں گے انہوں نے ٹویٹ کر کے کہا کہ کل ماں کا شروعات لینے گجرات جاؤں گا اور اس کے بعد سوموار کو مجھ میں وشواس جتانے کے لیے کاشی جیسی مہان بھومی کے لوگوں کا دھنیواد دینے بھی جاؤں گا اس سے پہلے لوگ سبھا چناؤں کے نتیجے آنے کے بعد تیپ رکریہ کے تحت موڈی سرکار نے موجودہ لوگ سبھا کو بھنگ کرنے کے سفارش کر دی پردھان منتری نریندر موڈی نے راشپتی رامنات کو وند سے کل ملاقات کر کے اپنا ستیفہ سوپا نریندر موڈی پھر پردھان منتری پتکی شاپت لینے تک پردھان منتری کے طور پر کام کرتے رہیں گے منتری منڈل کے سفارش کے بعد راشپتی رامنات کو وند ورطمان لوگ سبھا بھنگ کریں گے موجودہ لوگ سبھا کا کاریکال تین جون کو سماپ ہو رہا ہے ستروی لوگ سبھا کا گٹھن تین جون سے پہلے کیا جانا ہے اور راشپتی رامنات کو وند نے اس بیچ سولوی لوگ سبھا کو بھنگ کر دیا ہے ستروی لوگ سبھا کا گٹھن تین جون سے پہلے کیا جانا ہے اور نئے صدن کے گٹھن کی پرکریہ اگلے کچھ دنوں میں تب شروع ہوگی جب تینوں چناؤ آیوکت راشترپتی سے ملیں گے اور نم نیرواچے صدسیوں کی سوچی سوپیں گے اس سے پہلے کیندرے کیبنٹ کے کل شام بیٹھک ہوئی اس میں سولوی لوگ سبھا بھنگ کرنے کی سفارش کو منظوری دی گئی پردھان منتری نریندر مودی کے دکشتہ میں پہلے منتری منڈل اور بعد میں منتری پریشت کی بیٹھک ہوئی منتریوں نے پردھان منتری نریندر مودی کا انہیں دیش کی سیوہ کرنے کا موقع دینے کے لیے آبھار بھیجت آیا راشترپتی کو اسطیفہ سوپنے کے بعد پردھان منتری نریندر مودی نے ٹویٹ کر کے اپنی بھاوناوں کو اجاگر کیا انہوں نے ٹویٹ کیا کہ اس کارکال کا سورے است ہو رہا ہے لیکن ہمارے کاموں کی چھمک لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو روشن کرتی رہے گی نئی صبح انتظار کر رہی ہے ہم 130 کروڑ بھارتیوں کے سپنوں کو پورا کرنے اور اپنے سپنوں کا نیا بھارت بنانے کے لیے پہلے سے بھی زیادہ پرتبد ہیں پردھان منتری نریندر مودی نے پردھان منتری کاریالے کے عدکاریوں اور کرمچانیوں سے بھی ملاقات کی اس موقع پر پردھان منتری نے پچھلے پاس سال میں سموچے پی ایم او کے پرتبدتہ اور پریاسوں کی سرحانہ کی انہوں نے ہر کسی سے پھر اسی پرتبدتہ سے اور محنت کر کے بھارت کے لوگوں کی امیدوں اور آکانچاؤں پر کھڑا اترنے کا آگرہ کیا ران منتری نے پی ایم او کی ادھیکاریوں سے کہا کہ لوگوں کی سرکار سے کافی اپیکشاہ ہیں اور ان اپیکشاہوں سے ٹیم پی ایم او کو ڈٹ کر کام کرنے کی ارجہ ملے گی جس ارادے سے دوہزار چودہ میں چلے تھے دوہزارہ انیس تک ہم نے ہمارے مارگ میں جرابی ڈائلیوجن نہیں آنے دیا ڈائلیوجن نہیں آنے دیا اور ڈیڈیکیشن ہم بڑھاتے گئے اور اسی کا پرنام ہے کہ ہم اپیکشاہوں کو پورا کرتے رہے اسی پرکار سے گھر میں بھی ایک سبحاؤ رہتا ہے کتین بچے ہو اور ایک آج جرہ اچھے ڈنگ سے کر لیتا ہے تو سب کو اس کو یہ کرو دو کو بے اب اس کو کہنے سے کیا مطلب ہے جو کرتا ہے اس پر بہت زیادہ آتا ہے تو لمبے عرصے کے بعد دیش کو لگا یار یہ کچھ کر سکتے ہیں چلو ٹرائے کریں ان کے پاس اور اس کے کارن ورکلور بھی بڑھتا گیا شاہد پہلے چیتھی آتی ہیں اس کو کڑا بڑھنے سو گناہ زیادہ چیتھی آنے لگ گئی پہلے لوگ چاہتے تھے مہینے میں ہوگا تو چلے گا لیکن اب چاہتے ہیں نینے جی تیس منٹ میں ہونا چاہے تیس دن میں کیوں آپ تو آپ بیٹھیں اور اس کے کارن بھی پریسر بڑھا اور پریسر بڑھنے کا کارن بشوانس تھا اب بشوانس کے کارن پریسر بڑھتا ہے اس کی انبھوٹی الگ ہوتی ہے بشوانس کے کارن جب پریسر بڑھتا ہے تو پریسر ارجہ میں کنورٹ ہو جاتا ہے وہ اپنے آپ میں ایک انرجی بن جاتا ہے ہم لوگوں نے انبھو کیا ہے کہ دیش میں جو ہم سے اپکشاؤں کا پریسر بڑھا اس نے بوجھ نہیں بنا وہ ایک ارجہ میں کنورٹ ہوا آپ نے بھی اپنے وقتی کے جیمن میں انبھو کیا ہوگا کہ آپ بھی پہلے کی تلنا میں جس پرکار سے کام کرتے ہوئے ایک نئی ارجہ میں پریورتن آیا ہوگا راشپتی رامنات کو وندے منتری مندل کو کل ویدائی بھوج بھی دیا انہوں نے پردھان منتری نریندر مودی کے نترت میں نیو ورطمان کے اندری منتری پریشت کے سممان میں اس بھوج کا آئی ارجن کیا اس موقع پر اپراشپتی ایم وین کا یا نائیڈو بھی موجود تھے راشپتی بھاون میں آئی ارجت اس بھوج میں پردھان منتری نریندر مودی سمیت ان کے کیبنٹ کے کئی منتری شامل ہوئے اس موقع پر کے اندری منتری راجنات سنگھ سوشما سوراج تھاورچندگیہ لوج سہیت کئی منتریوں نے حصہ لیا لوگ سبھا چناؤں میں ملی ہار کے بار آج دلی میں کانگریس کے کارش سمیتی کے بیٹھک ہو رہی ہے بیٹھک میں کانگریس کے شیش نیتا لوگ سبھا چناؤں میں پارٹی کے ہار کے کارنوں پر منتھن کر رہے ہیں بیٹھک میں یوپی ادھکش سونیاں گاندھی پور پردھان منتری منموان سنگھ پارٹی ادھکش راحل گاندھی ماہ سچی پریانکا گاندھی سمیت کئی ورش نیتاؤں کے بھی شامل ہیں اور اس بار بھی لوگ سبھا چناؤں میں کانگریس کو قراری ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے کانگریس ادھکش راحل گاندھی خود اتت پردیش کا بیٹھی سے اپنی سیٹ بچانے میں ناکام رہے انہیں کی اندری منتری اور بی جے پیو مویدوار سمیتی ایرانی نے قراری شکست دی لوگ سبھا چناؤں میں کانگریس کی قراری شکست نے اس کے سمکش تمام راجنیتک چناؤتیوں کا پہاڑ کھڑا کر دیا ہے ان سیاسی مصیبتوں کے بیچ فیلحال سب سے اہم کانگریس سنصدیت دل کے نیتا کے لیے چہرے کی تلاش ہے لوگ سبھا چناؤں میں ایک قراری شکست کا سامنا کرنے والی کانگریس اس بار کول 18 راجیوں اور کیندر شاہ سے چھتروں میں کھاتا بھی نہیں کھول سکی اتتا پردیش بیہار کرناٹک اور مدی پردیش جیسے راجیوں میں محض ایک ایک سیٹ سے سنتوش کرنا پڑا کانگریس آندی پردیش پردیش مانی پور نگل اینڈ مزورام دلی سکیم راجستان چندیگر دادنگر حویلی داون اور دیو لکش دیپ میں ایک بھی سیٹ نہیں جیت پائی ان راجیوں میں سے ہریانہ میں پچھلی بار کانگریس ایک سیٹ جیتنے میں سفل رہی تھی پارٹی نے کیرل میں سب سے ادھیک چودہ سیٹیں جیتی ہیں اس کے بعد تمیل نادو میں آٹھ اور پنجاب میں بھی آٹھ سیٹیں جیتی کانگریس سیٹوں کی سنکھیا کے لحاظ سے دوسرے سب سے نیونیتم ستان پر پہنچ گئی ہے پچھلے لوگ سبا چناؤں میں اس نے چوالے سیٹیں جیتی تھی اس بار بھی پارٹی دہرے انکوں میں ہی سمٹ کر رہ گئی کانگریس مکھیالے سے اس سمیں ہمارے سمویتہ محمد فادی ٹیپو جڑے ہیں محمد فادی ٹیپو اس سمیں اب جو ہار کے کارن ہے اس کے بعد منتھن چل رہا ہے کانگریس کاری سمتی کی بیٹھک ہو رہی ہے لیکن تمام بڑے سوال ابھی بھی کھڑے ہیں کہ کانگریس ادیف شاہل گاندی کیا استیفہ دیں گے اور اگر وہ استیفہ دیں گے تو کمان پھر کس کے ہاتھوں میں ہوگی تمام ایسے سوال ہیں اور ظاہر طور پر پوری نظریں ہیں کہ ان سوالوں کے جواب کیا نکل کر آتے ہیں ابھی تک آپ کے پاس کیا جانکاری آ رہی ہے اس بیٹھک کو لے کر دیکھیں پریتی کانگریس کی ہار کے بعد میں سویرے گیارہ بجے سے کانگریس کاری سمیتی کی بیٹھک جو کانگریس پارٹی کی سروو چھکھائی ہے اس کی بیٹھک لگتار چل رہی ہے یہاں پر پور پدھار بنتری من موہن سنگھ کانگریس ادیف شاہل گاندھی یوپی اے چیر پرسن سونیا گانی سمیت جو بڑے سی و سی کے میمبر ہیں وہ بیٹھک میں شرکت کر رہے ہیں لگتار منتھن جاری ہے کہ کیا وجہ ہے کیا کارن رہا ہے کہ کانگریس پارٹی کو اتنی قراری شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے فیلال جو اٹکلے لگائی جا رہی تھی کانگریس ادیف شاہل گانی نے اسطیفے کی پیشکش کی حالانکہ کانگریس نے اس کا کھنڈن کیا ہے کہ پارٹی ادیف شاہل گانی نے کسی بھی اسطیفے کی پیشکش نہیں کی ہے تو ایسے میں تمام جو کارن ہے پریتی کہ کس طرح سے جنتا کی بیچ میں راہل گانی جب رافیل کے مددے کھولے کر کے گئے جی ایسٹی کے مددے کھولے کر کے گئے نوڑ بندیوں اور بھستاشار کی مددے کھولے کے پورے دیش میں وہ گھومے جنتا کے بیچ میں گئے اور کس طرح سے ان تمام مددوں کو جنتا نے سیرے سناکار دیا ایسے میں بڑی اہم بیٹھک مانی جا رہی ہے کیونکہ دیکھئے غور کرنے والی بات ہے کہ سترہ سی و سی کے ممبر نے جس میں سمات تین ممبر نے جیت حاصل کی کانگریس کور کمیٹی راہل گانی کی کور کمیٹی جو ٹیم کے ممبر سندھیا کھڑ گئے اور آرپی اے سنگ سمیچ جیدن پرساد یہ سارے چناؤ ہار گئے سب سے بڑی چیز یہ ہے جو فلور مینجمنٹ کا زیمہ سمالتے تھے سندھیا کھڑ گئے وہ بھی چناؤ ہار گئے ایسے میں سنسر میں ان کی کیا روپ رہکا ہوگی تمام نکتے نظر سے پارٹی بلکل جو بیک فوٹ پہ ہے ایسے میں ایک یہ بڑا سوال ہے کہ کانگریس پارٹی جس طریقے سے دو ہزار چودہ میں وہ چناؤ لڑے اس کے بعد میں دو ہزار انیس میں جس طریقے سے قراری شکست کا سامنا کرنا پڑا دیکھئے فرق کیا ہے کہ راہل گاندی دو ہزار چودہ میں کانگریس کے عدیقش نہیں تھے اور پریہنکہ گاندی کی بھی انٹری اس وقت نہیں ہوئی ابھی پریہنکہ گاندی بھی پکچر میں ہے راہل گاندی عدیقش ہے تمام بڑے نیتہ چناؤ ہار گئے ہیں ایسے میں آگلے پانچ سالوں کے لیے پارٹی کی رنیتی کیا ہوگی کن مدوں کھلے کر کے وہ جنتہ کی بیش پہ جائیں گے کس رنیتی کا وہ خلاصہ کریں گے بیٹھا کبھی چل رہی ہے فیلال دوڑ سے ڈھائی گھنٹا ہو چکا ہے ایسے میں رنیتی سامنے آ جائے گی پریتی فیلال ابھی کچھ اور انتظار کرنے کی ضرورت ہے بلکل بہت بہت شکریہ محمد پاتھے ٹیپو کانگریس مکھیالے سے اس تمام جانکاری کو فیلال ہم تک پہنچانے کے لیے آپ کا اور ستروی لوگ سبھا چناؤں کی نتیجے سامنے ہیں ایک بار پھر پردھار منتری نریند رمودی کے اقوائی میں بی جے پی نے پورو محمد حاصل کیا لیکن سولوی لوگ سبھا کی طرح اس لوگ سبھا میں بھی وپکش کے نیتا کا پد کسی وپکشی دل کو ملنے کی سمبھاونا نہیں ہے کیونکہ ستروی لوگ سبھا میں ایک بار پھر کسی وپکشی دل کے نیت کو نیتا پرتیپکش کے لیے ضروری 55 سیٹے حاصل نہیں ہوئی ہے سنسدی پرمپرا میں نیتا وپکش کا پد کافی اہم ہوتا ہے سنسد کے دونوں صدنوں لوگ سبھا راجے سبھا کی ساتھ ہی ویدھان سبھاوں میں نیتا پرتیپکش سرکار کے کامکاج پر نظر رکھنے والے وپکش کا چہرہ ہوتا ہے سنویدھان میں نیتا وپکش کا پراؤدھان ہے جس کے مطابق صدن میں وپکش کا وہ دل جس کے پاس کل نرواچت سدسیوں میں سے 10 فیصدی سنکھیا ہے اسے ہی نیتا پرتیپکش کے نیتا کے طور پر مانتہ ملتی ہے سولویں لوگ سبھا کی طرح سترمی لوگ سبھا میں بھی کسی بھی وپکشی دل کو نیتا وپکش پت کے لیے ضروری 55 سیٹ حاصل نہیں ہوئی ہیں وپکشی دلوں میں کانگریس نے سب سے زیادہ 52 سیٹیں حاصل کی ہیں ایسے میں لوگ سبھا میں ایک بار پھر نیتا وپکش کا پت کھالی رہ سکتا ہے لیکن کچھ جانکاروں کا ماننا ہے کہ سیلری اینڈ آلاؤنس آف لیڈر آف اوپوزیشن ان پارلیمنٹ آکٹ 1977 میں کہیں بھی لیڈر آف اوپوزیشن کے لیے 10% سیٹ ہونی کی انیوارتہ نہیں ہے اسی کو آدھار بنا کر کئی بار سدن میں سب سے بڑے وپکشی دل کو نیتا وپکش کا پد دیا گیا ستہ پکش کی نیتیوں کی ترک سنگت طریقے سے آلوچنا کے ساتھ ہی کئی مہتوپون سمویدھانی پدوں کی نیوکتی پرکریہ میں پرتیپکش کے نیتا کا ہونا ضروری ہوتا ہے ویروتی دل کے نیتا کو وہ سبھی سوویدھائیں ملتی ہیں جو ایک کیبینٹ منتری کو ملتی ہیں لیکن یہ پہلی بار نہیں ہے کہ لوگ سبھا میں پرتیپکش کا کوئی نیتا نہیں ہے ازادی کے بعد 1952 سے لے کر 1979 تک لوگ سبھا میں کوئی پرتیپکش کا نیتا نہیں تھا 10% کی انیوارتہ کے چلتے 9% اور 10% لوگ سبھا میں بھی نیتا پرتیپکش کا پد کھالی رہ گیا تھا بیورو ریپورٹ راجی سبھا ٹی وی لوگ سبھا چناؤ کے نتیجے آنے کے بعد پشن منگال میں ممتا بینر جی کی اگوائی والے ترنمون کانگریس کو بھی بڑا جھٹکا لگا ہے بی جے پی نے راجے میں شاندار پردشن کرتے ہوئے 18 سیٹیں حاصل کی ہیں وہیں ٹی ایم سی اپنے پچھلے پردشن کو نہیں دہرہ سکی ٹی ایم سی کو اس بار محض 22 سیٹوں سے ہی سنتوش کرنا پڑا اس بار کے لوگ سبھا چناؤ میں ٹی ایم سی کو اپنے گڑھ میں بھی بی جے پی سے شکست جھلنی پڑی اب مکہ منتری ممتا بینر جی نے نتیجوں کے بعد پیدا ہوئے حالات پر چرچہ کے لیے اپنے نتاؤں کی آج بیٹھک بلائی ہے بیٹھک میں پارٹی کے سبھی بڑے نتاؤں کو موجود رہنے کے نردیش دیے گئے ہیں مانا جا رہا ہے کہ اس بیٹھک کے دوران لوگ سبھا چناؤ میں پارٹی کے پردشن پر چرچہ ہوگی بیٹھک میں ٹی ایم سی ویدھائکوں کو بھی بلائے گیا ہے راجج میں دو سال بعد یعنی دوہزار اکیس میں ویدان سبھا چناؤ ہیں اور بی جے پی کے اُبھار کو دیکھتے ہوئے ٹی ایم سی کی چنتائیں بڑھ رہی ہیں سی پی ایم کی دشکو پرانی ستہ کو دوہزار گیارہ میں ختم کرنے کے بعد بنگال میں ٹی ایم سی کو بی جے پی سے لگاتار کڑی چناؤ تھی مل رہی ہے پنچائے چناؤ میں بھی بی جے پی مکھے وی پکشی پارٹی کے طور پر اُبھری تھی وہیں لوگ سبھا چناؤ کے بعد چننائی میں بھی بیٹھکوں کا دور جاری ہے ڈی ایم کے سنسدیہ دل کی بیٹھک بلائی گئی ہے اور بیٹھک میں ڈی ایم کے سنسدیہ دل کے نیتا کو چناؤ جائے گا پارٹی نے اس بار لوگ سبھا چناؤ میں شاندہ پردشن کیا ہے 23 لوگ سبھا سیٹوں پر جیت حاصل کی ہے اور سنکھیا بل کے ماملے میں ڈی ایم کے تیسری سب سے بڑی پارٹی رہے گی آندھے پردیش میں نئی سرکار کے گٹھن کی تیاریاں زور اپر ہیں آندھے پردیش میں ہوئے ویدان سبھا چناؤ میں ستہ پریورتن ہو گیا ہے اور YSR کانگریس نے محومت کے ساتھ پرچنڈ جیت حاصل کی ہے اس بیچ YSR کانگریس نے ویدھائک دل کی بیٹھک میں اس سروس سمجھتی سے جگن محن ریڈی کو ویدھائک دل کا نیتہ چونا گیا وہ 30 مائی کو راجی کے مکھی منتری پت کی شپت لیں گے 175 ویدان سبھا سیٹوں میں اس سے YSR کانگریس نے 151 سیٹوں پر جیت حاصل کی ہے جبکہ 70 او ٹی ڈی پی کو قراری ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے پارٹی کو محض 23 سیٹوں پر جیت ملی ہے اس سکیم میں بھی نئی سرکار کی گھٹن کی قواہ تیز ہو گئی ہے سکیم قرانتیکاری مورچہ کے ویبکشی نیتہ پریم سنگھ تمانگ کے نترت والی SKM پارٹی نے 17 ویدان سبھا سیٹے جیت کا سپشت بہومت حاصل کیا ستہ رول SDF پارٹی 15 سیٹے ہی جیت پائی 32 سیٹوں والی سکیم ویدان سبھا میں بہومت کی سرکار بنانے کے لیے کم سے کم 17 سیٹوں کی آوشکتہ ہے نیا مکہ منتری کون ہوگا یہ بھی اس پشت نہیں ہے لیکن کعاس لگایا جا رہے ہیں کہ پارٹی ادھاکش اور پورو منتری پریم سنگھ تمانگ نئے مکہ منتری ہو سکتے ہیں کچھ اور اہم خبریں گجرات کی مکہ منتری ویجر اوپانی نے سورت کے سرثانہ میں چار منزلہ وانے جی کے مارت میں آگ لگنے کی گھٹنا کے بعد سکولوں کالجوں اور کوچنگ سنٹر میں آگ سے سرکشہ کو لے کر آڈٹ کرانے کا نردیش دیا ہے اس بیچ کوچنگ سنٹر کے مالک سمیت تین لوگوں کے خلاف ایف آئی آر درج کر گئی ہے اور کوچنگ سنٹر کے مالک کو گرفتار کر لیا گیا ہے گھٹنا ستھلکہ جائز لینے کے بعد مکہ منتری ایروپانی نے کہا کہ آڈٹ میں پتا لگایا جائے گا کہ راجج میں شیکشنک سنستانوں میں آگ کی گھٹنا سے بچاو کے لیے سمجھے تو کرن اور سو بدھائے ہیں یا نہیں انہوں نے کہا کہ راجج کے مکھے شہروں اور نگروں میں اسپتال، مول اور دوسری وانجک امارتوں کو بھی آڈٹ میں شامل کیا جائے گا مکہ منتری نے حادثے کی جانچ کے آدیش دے دیئے ہیں انہوں نے مرتکوں کے پریجنوں کو چار چال لاک روپے کے راججے سرکار نے اس گھٹنا کی تورنٹ جھانچ کرنے کے لیے اس کو بیجائے تورنٹ ریپورٹ دیں گے سبھی پرتک پر پریواروں کے دیئے پھول نے پھول کی پھڑی یعنی کی چار لاکھ روپیا اس کو سہائیتہ دی دینے کا بھی پیشلہ کر لیا ہے ہماری سبھی ہسپٹالوں میں دھائے لوگوں کے لیے فری شہر بار اور جو کچھ آوستے خرچ ہو اس کے لیے بھی راججے سرکار خرچ کریں گے حادثے پر دکھ جتاتے ہوئے پراشپتی امینگا نائیڈو نے کہا کی صورت میں ہوئی اگنی ترازدی سے ستبد ہوں میں دھاوی یوہ چھتر کی اکال برتیوں سے شوک سنتبد ہوں دکھی اس گھڑی میں شوکا کل پریجنوں کے پرتی سمویدنا ویقت کرتا ہوں ایشور پریجنوں کو دھائر دے اور گھائلوں کو شیگر سواستلا پردھان کریں حادثے کے بعد پردھار منتری نے بھی ٹویٹ کر کے گہرا دکھ جتایا ہے نام کیس پردشنی ککل ادھ گھٹم کیا موسیقی اور کل پردھان کریں جو پردھان کریں وہ بہت دل سے بہت دل سے بناتا ہے تو ہر پردھان کریں میں ایک بڑا سندیج چھپا ہوتا ہے آپ دیکھیں گے کہ ہر پردھان کریں میں گہرا ہی ہے ہل کی دنیا سے اہم خبر ہے گوہاتی میں دوسرے انڈیا اوپن انٹرناشنل باکسنگ ٹورنمنٹ میں چھ بار کے بشوی ویجیت آئیم سی میری کوم اور شیف تھاپا سہید بارہ کھلاڑیوں نے سونڈ پدک جیتے ہیں وہیں بھارتے کھلاڑیوں نے اپنا دب دبا قائم کرتے ہوئے اٹھارہ سلور اور ستہائیس کانسے پدک سمیت ستاون پدک پر قبضہ جام آیا ہے شیئے کھیلوں میں سونڈ پدک جیتنے والے آمیت پنگل نے باون کلوگرام ورگ میں اس سچن کو ہڑا کر سونڈ پدک جیتا ہے پرشو کے انہتر کلوگرام ورگ میں آشیش نے اور محلاؤں کے ساٹھ کلوگرام ورگ میں سارتہ دیوی نے سونڈ پدک حاصل کیا محلاؤں کے ستاون کلوگرام ورگ میں نیرج نے جیت حاصل کی جبکہ لبنینا بورگوہین اٹلی کی کولن لوئس سے ہار گئیں اور اسے کے ساتھ فیلال خبر دوپہر میں اتنا ہی آبنے رہے راج سبا ٹی وی کے ساتھ